فریہ ادری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے فریہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی آج کے فیصلے کے حوالے سے دیکھیں ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا ہم نے جتنے قانون دانوں سے بات کی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لگ یہی رہا ہے کہ اس کو اوورٹرین کرنا ہے اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو اپیلز تھی سرزا ماف کروانے کی اس سے پہلے زمانت کی وہ جب ریجیکٹ ہوئی تھی تب بھی ایک آگیا تھا کہ کچھ دن ٹھہر جائیں تب یہ ٹھہر سا آئے گا تو آپ کو صحیح صورتحال واضح ہو جائے گی اددت ایک کیس پہ ہم بات کریں بہت بہتر ہوتا بہتر تو شاید نہ ہوتا لیکن کچھ ڈیسنٹ ہوتا اگر یہ کوئی کرپشن کا کیس ہوتا کوئی اپنے آفیس میں فارمر پرائم نیسٹر نے کوئی میپسیف قسم کی ریگن کی ہوتی کوئی ایسا کام کیا ہوتا جو کہ ہم بھی کھڑے ہو کے کہتے کہ کیسے ان کی مت ہوئی کہ انہوں نے اپنے آفیس کو مسیوز کیا کانڈکٹ غلط کی ایک نیجی زندگی کے اوپر نیجی معاملے پر وہ بھی نیا بیری کو سزا دی گئی ہے یہ ایک ڈاک چپٹر تھا پاکستان کی جوڈیشنل ہسٹری میں تو اگر اس کو ریڈیم کرتی ہے جوڈیشری اور ریڈیم جوڈیشری خود ہی کر سکتی ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ہی تھی اس کو جس طریقے سے دیکھا گیا جس طریقے کے سملات کی ہے وہاں کے جرنلسٹ نے آپ سوچیں کہ ایک انٹرنیشنل جریدے کی ہیڈلائن تھی کہ پاکستان کا فارمر پرائم نیسٹر جیل میں ہے کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے شادی کر لیا ہے تو یہ پاکستان کی ہیڈلائنز لگی ادد ایک بہت ہی ہمارا فریضہ ہے اسلامی اس میں وقاعدہ طور پر عورت کو امپاور کیا گیا ہے اس کے دکھ کو پوری ایک گریس دی گئی ہے ایک گریس پیریٹ دیا گیا ہے کہ آپ کو ایک ریلیشنشپ سے دکھ سے ریلیشنشپ میں کتنا وقت لگنا چاہیے آپ کے اعلیٰ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے اس کا مزاق اڑایا گیا اس کے بارے میں ایسی ایسی نازیبہ باتنگ کی اس کو سیاسی بنا دیا گیا خواتین کی پرائیویٹ معاملات کو اوپن لیس پر دسکر کیا گیا کوٹ میں تو دیکھیں یہ ہوتا ہے ہم کوٹ کورٹ کورٹ کر رہے ہیں یہ سوسنات بات ہے کہ کوٹ میں تو بہت ساری ایسی نازیبہ ہمائیو باتیں ہوتی ہیں یہ ایک مطیرہ بنا ہوا ہے ہمارے کوٹ کا سپسٹی لوگ کوٹ کا لیکن وہ پبلک ڈومین میں آئیں فریہ ادری سے پہلے میں آزی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے جو آپ کو سیاست پاکستان میں نظر آئے گی وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہوگی یا لیول پلینگ فیلڈ سب کو درکار ہو جائے گی ابھی تو پچھلے کئی سال سے ہم جب الیکشن کور کرتے ہیں تو کبھی کوئی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے پورچیکل پاٹیز کا جو لیول پلینگ فیلڈ سے محروم ہوتا ہے کبھی دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے یہی رواست جاری ہے کوئی ایسی واضح مثال میرے سامنے نہیں اس وقت مجھے نظر آ رہی کہ میں سب جنگ کوئی لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ حال ہو جائے گا انپورچنٹلی ابھی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جب تک ایک جماعت کو ڈاؤن نہ کیا جائے دوسری جماعت خوش نہیں ہوتی اس میں سیاستدانوں کی اپنی بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں کرش کرنے کی باتیں ہم سنتے ہیں ختم کرنے کی فتنہ فساد کی خود فولیٹکل نیرٹیف کے اندر جب یہ باتیں یوز کی جاتی ہیں تو آپ کو کوئی امید اوزہ دوسرک میں نظر نہیں آتا ہم امید ضرور کر سکتے ہیں کوشش ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ سلوشن آپ کا پولیٹکل ہے اس پر جہاں پہ پاکستان حج کے آگے اس میں سے کوئی آپ کو باہر سے آگے نہیں نکال سکتا کوئی جادو نہیں ہو سکتا کوئی اور اس قسم کی ویریکل نہیں ہو سکتی یہ سیاستدانوں کا مسئلہ ہے اور یہ سیاستدانوں نے خود ہی حل کرنا ہے جب تک یہ کھٹے نہیں بیٹھیں گے گرانڈ ڈائلاغ نہیں ہوگا ایک پروپر شسم کا لاحے عمل نہیں بنے گا اور میرے سوالیں کیوں نہیں بیٹھ کرتے آپ کو یاد ہوگا جسے دہشہ گردی کی جنگ اپنے زوروں پٹی اور اس کی کوریش کر رہا تو پاکستان کا نومور لیویا تو تمام ایڈیٹرز بیٹھ گئے اور انہوں نے بیٹھ کے خود اپنی کی کوڈ آف کانڈک بنایا کہ ہم اس کی کوریش کیسے کریں گے یہ یونیک وار ہے اس کی یونیک کوریش ہے اور ہم نے اپنے یہ پوائنٹ بنائی ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جنرلیسٹ سیج انہوں نے یہ ایک لاحے عمل اپنے لیے بنایا اور اپنے اوپر لاغو کیا تو جب جنرلیسٹ کمیونٹی یہ کر سکتی ہے کوئی اور کمیونٹی یہ کر سکتی ہے تو آپ دیکھیں سکول کے بچے یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں سیاستدان دائج کر ایک لاجے ٹرمیلی کہ میموری کو آپ کو اپنی بڑا کرنا پڑے گا کچھ لوگوں کی میموری شروع ہوتی ہے دو ہزار ٹھار سے کچھ لوگ کی میموری شروع ہوتی ہے دو ہزار بائٹ سے آپ کو اپنی میموری پوری پاکستان کی ایک بست کے اندر ڈالنی پڑے گی اور آپ کو انسٹیچوشنل چینجز لانے پڑے گے آپ کو انسٹیچوشنل اپنے اندر ٹولنٹس لانے پڑے گی سمجھنا پڑے گا کہ یہ آپ کا ایک لنمہ مسئلہ ہے جس کے لئے آپ کو ایک خٹے مل بیٹھ کر ہی حل نکالنا ہے اچھا فریہ صاحبہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے سیاسی حل نکالنا چاہیے عوام کا سوچنا چاہیے لیکن اقتدار کی جنگ میں ہر جو سیاسی پارٹی وہ اپنا سوچتی ہے اگر آج کا کیس دیکھا جائے تو تھرور آؤٹ بانی پی ٹائی بہت ڈٹے رہے اور ایک اہم کیس تھا اور اہم کیس میں بھی ریلیف مل گیا اور کیا دیکھ رہی ہیں سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں پی ٹائی کا ایک انگرونی انفرمیشن دے سکتی ہوں کہ ادلت کیس کے بہت زیادہ فار بیچنگ سٹرانگ امپیکٹ ہے بانی پی ٹائی جیئرمین پی ٹائی یا مراد خان صاحب کے اوپر اس کیس کو بلکل ذاتی ایک تو یہ کیس ہے بھی ذاتی نوعیت کا اور اس کو انہیں پرسید سے بلکل ذاتی حیثیت سے کیا ہے جو کوٹ رپورٹرز اس کو کور کرتے رہے ہیں ان کی بات چیت ہوتی رہی ہے وہ باڈی لیڈوٹ نکھتے رہے ہیں جو لوگ ان سے ملتے رہے ہیں اس ایک کیس پر آ کر بہت شدید قسم کی ریزنٹمنٹ سائی جاتی سی بانی پی ٹائی کے دل میں وہ ریزنٹمنٹ کیا پولٹیکل فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوگی اب یہ ایک سوال یہ نشان ہے فریہ ادری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے فریہ صاحبہ آپ کیا کہیں گی آج کے فیصلے کے حوالے سے دیکھیں ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا ہم نے جتنے قانون دانت سے بات کی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہی رہا ہے کہ اس کو اوورٹرین کرنا ہے اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو اپیلز تھی سرزا ماف کروانے کی اس سے پہلے زمانت کی وہ جب ریجیکٹ ہوئی تھی تب بھی ایک آ گیا تھا کہ کچھ دن ٹھہر جائیں تب یہ فیصلہ آئے گا تو آپ کو سائی صورتحال واضح ہو جائے گی اددت ایک کیس پہ ہم بات کریں بہت بہتر ہوتا بہتر تو شاید نہ ہوتا لیکن کچھ ڈیسنٹ ہوتا اگر یہ کوئی کرپشن کا کیس ہوتا کوئی اپنے آفس میں فارم پرائم نیسٹر نے کوئی میپسیو قسم کی رگنگ کی ہوتی کوئی ایسا کام کیا ہوتا جو کہ ہم بھی کھڑے ہو کے کہتے کہ کیسے ان کی مت ہوئی کہ انہوں نے اپنے آفس کو میسیوز کیا کانڈکٹ غالت کی ایک نجی زندگی کے اوپر نجی معاملے پر وہ بھی نیا بیوی کو سزا دی گئی ہے یہ ایک ڈاک چپٹر تھا پاکستان کی جوڈیشنل ہسٹری میں تو اگر اس کو ریڈیم کرتی ہے جوڈیشنلی اور ریڈیم جوڈیشنلی خود ہی کر سکتی ہے کیونکہ یہ انٹرنیشنل ہی تھی اس کو جس طریقے سے دیکھا گیا جس طریقے کے سملات کیے وہاں کے جنرلسٹ نے آپ سوچیں کہ ایک انٹرنیشنل جریدے کی ہیڈلائن تھی کہ پاکستان کا فارم پرائم نسٹر جیل میں ہے کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے شادی کر لیا ہے بیک آزی مارڈ ہز وائیس تو یہ پاکستان کی ہیڈلائن زگی ادد ایک بہت ہی ہمارا فریضہ ہے اسلامی اس میں وقاعدہ طور پر عورت کو امپاور کیا گیا ہے اس کے دکھ کو پوری ایک گریس دی گئی ہے ایک گریس پیریٹ دیا گیا ہے کہ آپ کو ایک ریلیشنشپ سے دکھ سے ریلیشنشپ میں کتنا وقت لگنا چاہیے آپ کے اللہ تعالی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے اس کا مزاق اڑایا گیا اس کے بارے میں ایسی ایسی نازیبہ باتیں کی اس کو سیاسی بنا دیا گیا خواتین کی پرائیویٹ معاملات کو اوپن لی پر ڈسکس کیا گیا پورٹ میں تو دیکھیں جی یہ ہوتا ہے ہم پورٹ کورٹ کورٹ کر رہے ہیں یہ سو سناس بات ہے کہ پورٹ میں تو بہت ساری ایسی نازیبہ ہمائیو باتیں ہوتی ہیں یہ ایک مصیرہ بنا ہوا ہے ہمارے کوٹ کا سرکی لول کوٹ کا لیکن وہ پبلک ڈومین میں آئیں